الحمدللہ رب العالمین وصلاف والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وفحادہی علی محمد ام آباد کسی غیر مسلم کو قرآن مجید دینا جائز ہے یا نہیں اگر اتمنان ہے کہ یہ قرآن مجید کا عدب بجا لائے گا اس کی تعظیم کرے گا بے عدبی نہیں کرے گا اتمنان ہے یقین ہے تو ایسے آدمی کو قرآن مجید دینا جائز ہے انسلٹ نہیں کرے گا ریشپیک کرے گا قرآن مجید کا اس کو دینا جائز ہے اور دیتے وقت تو اس کو تعقید کر دی جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کو پاکی صافی کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو کے ساتھ یعنی ہاتھ پاؤں مون یہ دھو کر قرآن مجید کو ہاتھ لگایا جائے اس کی بیعت بھی نہ کی جائے یہ کنڈیشن اس کے سامنے رکھی جائے گی تو بہت ممکن ہے اس کے دل میں میلان ہو اس کی محبت ہو اس کی عظمت ہو کہ اچھا یہ کلام ایسا ہے کہ اس کو بات لے کر وضو کر کے ہاتھ مون دھو کر اس کو پکڑا جاتا ہے تو یہ آپ کے دل میں عظمت ہوگی تو وہ عظمت اس کے دل میں بھی پیدا ہو سکتی ہے دیکھئے اس کو بچانا بے عربی سے بچانا یہ ہمارا فرض ہے بے عربی سے بچنا اس کا فرض تو نہیں ہے اس لئے کہ اس کا تو ایمان نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن ہمارا ایمان ہے تو بچانا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس شخص کو دینے میں کوئی حرسٹو نہیں ہے یہ ریشپیک کرے گا تو پھر اس کو دیا جائے اس لئے کہ قرآن مجید فقط مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ ہڈل لنناس پوری انسانیت کے لئے مینکائن کے لئے یہ گائید بک ہے فقط مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ پوری انسانیت کے لئے ہے اس لئے پہنچانا ہمارا فریضہ ہے اگر ایک شخص ہم لوگ پوری دنیا میں مسلمان کی جو آبادی ہے پوپیولیشن ہے وہ یہ کہیے کہ ون فوٹ ہے یا یہ کہیے ٹوئنٹی پرسنٹ ہے مسلمان پوری دنیا میں ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی پانچ کو قرآن مجید پہنچائے تو پوری دنیا میں قرآن مجید پہنچ جائے گا ہر مسلمان اپنے قریب کے پانچ آدمیوں کو قرآن مجید پہنچ جائے گا پوری دنیا میں قرآن مجید پہنچ جائے گا لیکن بس وہی بات ہے اتمنان ہونا ضروری ہے یقین ہونا ضروری ہے ایک اور مسئلہ ہے اماموں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے ایک امام کہتے ہیں کہ یہ چیز جائید ہے دوسرے امام کہتے ہیں کہ یہ ناجائید اور حرام ہے شریعت تو ایک ہے پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے آپس میں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید حدیث کا اکثر حصہ تو وہ ہے جو بالکل بہت واضح ہے جس میں اختلاف نہیں لیکن سم تائم بعض ایسا میتر ہوتا ہے بعض کلام ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت واضح نہیں اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے یعنی ایک سپیچ ہے اس کے دو میننگ نکل سکتے ہیں ایسا کلام ہوتا ہے باج مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا ایم پی کی سپیچ آتی ہے تو اس کے الگ الگ میننگ نکالے جاتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ کہنے کا یہ مطلب ہے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ان کی سپیچ کا یہ مطلب ہے تو بڑے آدمیوں کے کلام میں کئی کئی میننگ نکالے جاتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے حضور خود فرماتے ہیں اوٹی ٹو جوامی الکلیم ایم گیون کمپرینسیو سپیچ مجھے ایسا کلام دیا گیا ہے جو بہت جامع ہے کئی کئی مطلب نکلتے ہیں اور دنیا میں ایم پی کی سپیچ میں کئی کئی مطلب نکالے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایم پی کے ذہن میں بھی نہ ہو باج میننگ وہ نکالنے والے ایسے نکالتے ہیں لیکن یہاں قرآن اور حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جو نکالتے ہیں وہ ابھی ناکیس ہیں انکمپلیٹ ہیں اس سے زیادہ اس میں میننگ ہو سکتے ہیں ارے ہم جیسے چھوٹے آدمیوں کی رسائی دو میننگ تک ہوئی تین تک ہوئی تو وہ تو عالم الغائبی والشہادہ ہے اس کے کلام میں اور حجور پاک علیہ السلام اللہ کے نمائند ہیں شارے اور گائید ہیں آپ اس کے کلام کے تو اس میں تو کئی کئی مطلب نکل سکتے ہیں بارحال اکثر موستوف تو ایسا ہوتا ہے کہ کلام بہت واضح ہے کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں سب کے نظریک ایک حکمہ ہے لیکن سم تائم اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے اور یہ اختلاف رحمت ہوا کرتا ہے امت کے لیے یہ اختلاف کا ہونا یہ رحمت ہے ایک مثال دیتا ہوں ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ تم بنو قریضہ میں جا کر یعنی ایک اسٹریٹ اور محلے کا نام لیا فر ایگزامپل تم مانچسٹر جا کر اثر کی نماز پڑھنا یہ کہا بنو قریضہ میں جا کر اثر کی نماز پڑھنا قافلہ روانہ ہوا راستے میں لیٹ ہو گئے نماز کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر مانچسٹر پہنچ کر اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو اثر کی نماز قضا ہو جائے گی سن سیٹنگ ہو جائے گی ٹائم کچھ ایسا ہو گیا کہ وہاں تک پہنچنے میں اثر کی نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہے تو حضرات صحابہ میں دو گروپ ہو گئے ایک گروپ یہ کہنے لگا کہ حضور نے کہا تھا کہ بنو قریضہ میں جا کر اثر کی نماز پڑھنا منچسٹر میں جا کر اثر کی نماز پڑھنا لہذا کچھ بھی ہو نماز قضا ہو تو ہو حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں پہنچ کر پڑھنا تو ہم وہاں پہنچ کر پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے دوسرا گروپ یہ کہنے لگا حضور کا منشاہ یہ تھا کہ جلی کرنا جلی سے پہنچ جانا تاکہ آپ کی اثر کی نماز وہاں ہو لیکن اب لیٹ ہو گئے ہیں اب اتفاقی طور پر لیٹ ہو گئے ہیں تو اثر کی نماز تو قضا نہیں کی جا سکتی حضور کی کتنی روایتیں وہ ہیں جس میں قضا کے بارے میں سخت و عید وارد ہوئی ہے تو آج ہم نماز قضا نہیں کریں گے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جلی جلی پہنچ جاتے لیکن لیٹ ہو گئے من جانب اللہ جو کچھ بھی ہوا تو اب لیٹ ہو گئے ہیں تو نماز تو قضا نہیں کریں گے راستے میں پڑھ لو ایک گروپ نے وہاں پہنچ کر نماز پر ہی وہ قضا ہو چکی تھی ایک گروپ نے راستے میں پڑھ لی جو اپنی ادا نماز ہوئی تھی اب یہ دونوں میں اختلاف رہا حضور پاک علیہ السلام کے پاس جب واپسی ہوئی تو صورتحال سرکنسٹانسی حضور کے سامنے پیش کیے گئے کہ حضور معاملہ ایسا رہا ایک گروپ نے یہ کیا ایک گروپ نے یہ کیا حضور نے کہا کہ دونوں صحیح ہیں حضور نے دونوں کا کریکشن فرما دیا کہ بالکل صحیح ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ہے کوئی غلط نہیں ہے دیکھئے ایک کلام ہے ایک سپیچ ہے اس کے دو میننگ نکلے اور دونوں میننگ کے بارے میں حضور نے اس کو سرٹیفائیت فرما دیا کہ برابر ہے تو ایسا ہوتا ہے کبھی ایک ایک کلام میں دونوں کی گنجائش نکل آتی ہے بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے دونوں مطلب ہوا کرتے ہیں ائیمہ میں اندرستینڈنگ کا اختلاف ہوتا اصل بات یہ ہے اللہ نے ہر ایک کی ایبیلیٹی صلاحیتیں برین ہر ایک کی اندرستینڈنگ الگ الگ رکھی ہے جب الگ الگ ہے تو اختلاف ہوگا ایک تو ہے نہیں یہ چیز نیچرلی ہے کہ برین الگ اندرستینڈنگ فہم ہر ایک کی الگ جب الگ ہے تو اختلاف ہوگا ایک میننگ لے گا دوسرا آدمی دوسرا میننگ لے گا لہذا یہ اختلاف ہونا یہ ہوتا ہے ایسا اور جب ایمہ میں اختلاف ہوتا ہے کسی آیت شریفہ یا حدیث کے بارے میں تو پھر حکم میں آسانی ہو جاتی ہے حکم جرح ہلکا ہو جاتا ہے ایک ہی ایک مننگ ہو تو وہاں حکم سخت رہے گا مضبوط رہے گا مثلا یہ چیز حرام ہے مکروح تحریمی ہے لیکن دو اماموں میں اختلاف ہو جائے ایک امام کہتا ہے کہ نہیں یہ جائر ہے دوسرے امام کہتا ہے کہ ناجائید ہے تو جو لوگ ناجائید کہتے ہیں ان کا جو حکم ہے وہ حرام والا نہیں رہے گا مکروح تنظیہی جیسا ہو جائے گا اختلاف تخفیف پیدا کرتا ہے یعنی حکم کو ہلکا بنا دیتا ہے اور یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے کئی مواقع سے آتے ہیں آج کل ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ بہت سخت ہے لیکن امام مالک علیہ الرحمہ کے وہاں دوسرا مسئلہ ہے تو اب ایسے حالات میں زمانے کے مفتیان کرام فوقہہ جمع ہو کر یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ والے فتوے کے مطابق کول کے مطابق عمل کر لیا جائے اس لئے کہ مجبوری ہے دیکھئے یہ اختلاف تھا تو ایسے موقع پر کام آیا مثلاً کسی کا حسبن غائب ہو جائے تو حضرات حنفیہ کے یہاں ایک سو بیس سال تک انتظار کرنا پڑے گا یعنی قبر میں جانے کے تک ایک سو بیس سال تک ویٹ کرو پھر بعد میں جو کچھ معاملہ ہے آگے میراز تقسیم کرنے کا یا اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا ہو تو ایک سو بیس سال تک انتظار کرو اس لئے کہ اس کو زندہ شمار کیا جائے گا یہ حیات ہے ابھی لیکن امام مالک رحمت اللہ لے کے وہاں مفقود یعنی جس کا شوہر حسبن غائب ہو چکا ہو گم ہو چکا ہو تو ان کے وہاں چار سال کی مدت ہے تو حضرات فقہہ نے حالات کا جائزہ لے کر کہ اگر اتنا لمبا ویت کروایا گیا تو بے حیائی اور گناہوں کا اندیشہ ہے تو ایسے موقع پر دوسرے امام کے مسلک کے مطابق فتوہ دیا گیا تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اختلاف ہوتا ہے تو وہ کبھی رحمت ثابت ہوا کرتا ہے ایک آخری مسئلہ غیر مسلمین کے لیے قابط اللہ اور حرم شریف میں نو انٹری کیوں ہے ان کے لیے پابندی ہے نہیں جا سکتے باب مکہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے باب مکہ آتا ہے وہاں پر راستے بدل جاتے ہیں مسلمین کا الگ ہے غیر مسلمین کا الگ ہے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے اور اگر کوئی چیٹنگ کر کے چلا جائے تو اس کی سخت سزا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلمین کو بھی کبھی کبھی بیت اللہ دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے دور دور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ تواف کرتے ہیں کوئی صحیح کرتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں تو سوکھ ہوتا ہے تو ایسی پابندی کیوں ہے اصل بات یہ ہے کئی وجود کئی اس کے ریزن ہو سکتے ہیں لیکن آج ایک ریزن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اصل بات یہ ہے ایک آدمی ایک کنٹری کے کنسٹیشن کا انکار کرے میں یہاں آیا ہوں اور اگر میں یوں کہوں کہ مجھے یہاں کا لوگ یہاں کا کنسٹیشن مجھے منظور نہیں ہے میں بغاوت کروں ریبینیر اگر کوئی آدمی بن جائے کنٹری کے قانون کی بغاوت پر اگر آدمی اٹھر آئے اور حکومت کو علم ہو جائے کہ یہ ہمارا باغی آدمی ہے تو بتائیے ایسے ریبینیر کو حکومت اپنی پارلیمنٹ میں اپنی آفیسیس میں انٹری دے گی نہ کہے گی کہ تم تو باغی ہو تم کچھ بھی کر سکتے ہو تمہارے لیے ہماری پارلیمنٹ میں انٹری نہیں ہوگی تم تو ہمیں مانتے نہیں ہو جو ہمیں مانے گا ان کے لیے انٹری ہے جو نہیں مانتا ہے جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے حاکم اپنے ریبینیر کو اپنے انکار کرنے والے کو اپنی پارلیمنٹ میں نو انٹری کر دیتے ہیں اپنی کچھ جگہوں پر نو انٹری کر دیتے ہیں تو احکم الحاکمین اگر اپنے دربار میں کسی کے لیے پابندی لگائے تو یہ بجا ہے اپنی جگہ پر بات سمجھ میں آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام کی محبت عطا فرمائے اور اسلام کی جو مراز ہمیں ملی ہوئی ہے سارے چودہ سو سال سے جو ایک کلچر ملا ہوا ہے ہم اس میں سے ایک پوائنٹ کو بھی نہ چھوڑیں ایک پوائنٹ کا بھی ہم سوڑا نہ کریں ہاتھ سے نہ چھوڑیں اس کو گلے لگائیں اس سے محبت کریں اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ